بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے برز بھی بخیروفیت ہوں گے تین چیزیں صرف آپ کو بتاؤں گا بہت سادہ اور سیمپل سی ہیں نہ ہی اتنی کاسٹلی ہیں کہ آپ کے لئے کوئی پرشانی کا باعث بنے کاپی پینسل نکال لیں اور لکھنے والا کام ہے سارا تو یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس انشاءاللہ یہ چیزیں تین جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں اس سے آپ کے برز ایک تو ہیلتھی بہترین ہو جائیں گے اور دوسرا بریڈ جو نہیں برز کر رہے وہ بہت جلدی بریڈ کے اوپر آ جائیں گے تو بس دو چیزیں ہونی چاہیے پوری برز کی ایج جو ہے وہ پوری میل فی میل کنفرم ہو تو یہ آپ میرے والا فارمولا اور یہ بریڈنگ فوڈ جو میں بتانے لگا ہوں یہ آپ دیں برز کو تو انشاءاللہ آپ کے برز جو ہیں وہ بہترین ہیلتھی اور زبردست ہو جائیں گے اور بریڈ کے اوپر ویدن ٹین ڈیز آ جائیں گے اور آپ کے پاس جو چیکس آئیں گے وہ بھی کمال کے چیکس ہوں گے ہیلتھی اور صحت مند قسم کے چیکس ہوں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ جائی ہے کہ ویڈیو پوری آپ نے دیکھنی ہے اسکیپ نہیں کرنی پوری ویڈیو تو انشاءاللہ آپ کو اس سے برپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک کو شیئر بھی کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا ایک شیل آپ نے لے لینے ہیں یہ بزار سے مل جاتے ہیں ایک شیل کسی برگر ویڈیو دکان سے جائیں ایک شیل آپ نے لے لینے ہیں ان کو ابال لینے ہیں ابال کے پھر ان کا اپنے پاورڈر بنا لینے ہیں یہ اپنے پاس آپ نے کافی سارا پورڈر بنا کے الگ سے ایک شیشی مشکر میں رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینے ہیں کٹر فش بون یہ بھی آپ کو پنسیاری کے دکان سے مل جائے گا برڈز واری شاپ سے مل جائے گا یہ آپ نے لے لینی ہے یہ بھی آپ نے پورڈر بنا کے گرینڈ کر کے پورڈر بنا کے ایک الگ شیشی میں اس سے کو بھی ڈال لینا ہے مورنگا پورڈر آپ نے لے لینا ہے مورنگا پورڈر اس بے ضرورت اپنا حساب سے آپ لے لیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں اتنا لے کے رکھ لیں یہ بھی آپ نے علاق سے کسی شیشی میں ڈال لینا ہے حلدی خالص حلدی کوشش کرنی ہے کہیں سے آپ کو مل جائے تسلی کے ساتھ وہ حلدی لے کے وہ بھی آپ نے علاق ڈال لینی ایک شیشی میں جنگا پورڈر جنگے آپ نے ثابت لینے ہیں جو خوشک جنگے ہوتے ہیں وہ لے لینے ہیں پنساری کی دکان سے مل جائیں گے پھر ان کو خوشک مزید کر لیں دوب میں ان کا پورڈر بنا لیں پورڈر بنا کے یہ بھی شیشی میں ڈال لیں کالا نمک یہ بھی آپ نے لے لینا ہے کالا نمک اور اس کو بھی شیشی میں ڈال لینا ہے یہ ساری چیزیں علاق علاق آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہیں اب کرنا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ایک ایک گرام ایک ایک گرام کا الگ سے ایک پلاسٹر کا پیمانہ مل جاتا ہے وہ لے لینا کسی بھی شاپ سے برد شاپ سے پتہ کریں گے مل جائے گا وہ ایک ایک گرام یہ ساری چیزیں آپ نے سافت فوڈ کے اوپر ڈالنی ہے تو اب سافت فوڈ سن لیں کس طرح بنانا ہے اور یہ سافت فوڈ میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں سافت فوڈ میں جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ ہے یہ ایک مونگ کی دال ڈالنے یا ثابت مونگ ڈالنے مصر کی دال ڈالنے یہ ثابت مصر ڈالنے لیکن دال ڈالنے زیادہ بہتر ہے کالے چنے گندم سرج مکھی کے بیج اور مٹری مل جاتی ہے یہ چھوٹے بریگ مٹری ہوتی ہے یہ ہی مل جاتی ہے یہ بھی اپنے لے لینے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے برڈز کے حساب سے ان کو بگو ہو کے رکھ لینا ہے اور یہ جب صحیح رات بار بگو ہی رکھیں گے تو پھر یہ صبح تک بہترین سافٹ ہو جائیں گے لیکن کیوں کہ ابھی سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو آپ نے ان کو اوبال لینا ہے اوبال کے پھر ان کو راکھتیں رات بار پڑی رہیں اور صبح تک یہ بہترین سافٹ ہو جائیں گی ان کو آپ نے بریگ کر لینا ہے چاہے یہ اس کے ساتھ گرینڈر میں ہلکا سا ان کو بریگ کر لیں یا ان کے اوپر کوئی چیز لگا کے مار کے اس کو بریگ کر لیں جیسے دوری ڈنڈے میں کر لیتے ہیں بریگ تو اس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں بریگ کر لیں تھوڑا سا یہ بریگ کر لینا ہے تاکہ کالے چینے کیوں کے برز جو ہے جاوہ جو ہے یہ نہیں کھا سکتے اور سورج مکھی کے بیچ بھی کھانے میں تکلیف ہوگی تو اس لئے یہ تھوڑا سا ان کو اس طرح کر لینا ہے بریگ کر لینا ہے اب اس کے اوپر یہ جو آپ نے پورڈر سارے بنائے ہیں یہ سارے پورڈر ایک گرام لے کے اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے پھر یہ آپ نے برز کو سرف کروانے ہیں اور ضروری بات جو ہے وہ ایک ٹائم بنا لیں چاہے صبح آپ نے اگر کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے جو بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے دن بار کا شیڈول ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ ایک ٹائم بنا لیں اس ٹائم پہ آپ ان کو سرف کیا کریں اسی ٹائم پہ ڈیلی دیں گے تو برز کو پتا ہوگا کس ٹائم پہ ہمیں یہ چیز ملے گی اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی بہت ضروری ہے برز کے لیے وہ ہے سبزہ سبزہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں مکس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پالک لے لینے نہیں ہے تھوڑی سی پالک لینے نہیں ہے پالک کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ پالک جو ہوتی ہے برز کو زیادہ ہٹوالی ہوتی ہے پیچس بھی لگ سکتے ہیں اس لیے اس کا حسب ضرورت ایک پیر کے لیے ایک پتہ کافی ہے پالک آپ نے لے لینے ہیں بندگوبی آپ نے لے لینے ہیں بندگوبی جو ہے یہ بھی اپنے برز کے حساب سے آپ نے ڈال لینے ہیں بندگوبی کا کوئی نقصان نہیں ہے بہترین ہے وٹامان سے برپور ہے میتھی آپ نے لے لینے ہیں میتھی زیادہ نہیں ڈال نہیں اس کی بھی ایک پیر کے لیے دو ٹینیاں کافی ہوتی ہیں گاجر آپ نے لے لینے ہیں جتنی آپ کا دل کرے چائے ڈال لیں چکندر آپ نے ڈال لینے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے گرینڈر میں مکس گاجر اور چکندر کو آپ لگ سے میش کر لینا ہے بلکل بریق ذرہ ذرہ اس کو کر لینا چاہے گرینڈر میں آپ یا یہ قدو کش کے ساتھ کر لیں لیکن بریق کر لینا ہے اب ان سب کو مکس کر لیں کیونکہ جو آپ نے پالک باندگو گیول میتھی ہے یہ آپ نے چھوڑی کے ساتھ یا کسی کینچی کے ساتھ ان کو بلکل بریق ذرہ ذرہ کر لینا ہے تاکہ برڈز کو کھانے میں آسانی رہے اور باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوں گرینڈ کر لیں ہلکا سا وہ بھریک ہو جائے تو ان سب کو آپ مکس کر لیں مکس کر کے یہ آپ نے اپنے ٹائمنگ بنا لینے نہیں ہے ایک دن یا دو دن ساپٹ فوڈ دے دیں دو دن یہ جو سبزہ ہے یہ دے دیں لیکن جو آپ نے پاورڈر بنائی ہوئے ہیں سارے یہ آپ نے ڈیل لیا اپنے ان کو دینے ہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اور اس کا مقدار بھی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ آپ ڈیل لیا ان کے اوپر ڈال دیں تو ایک دن آپ نے کر لینا ہے ایک بریڈ ایک بریڈ جو ہے وہ بھی آپ بنا کر رکھ لیں ایک دن وہ کر لیں تو اس طرح آپ نے یہ ہفتے کا اپنا شیڈیول بنا لینا ہے بدل بدل کے دیں تاکہ برڈز تانگ بھی نہ ہوں روز ایک ہی چیز کھانے میں تو وہ انشاءاللہ یہ بڑے شوک سے کھائیں گے اور آپ کے برڈز بڑی جلدی بریڈ کے اوپر آ جائیں گے یہ میرا بہترین طریقہ کار ہے اور یہ فارمولا بھی ہے اور یہ بریڈنگ فوڈ بھی ہے ابھی بریڈنگ کا سیزن آ گیا بریڈنگ سیزن میں یہ آپ ان کو دیں گرمیوں میں نہیں یہ دینا چاہیے سردیوں میں آپ یہ بریڈنگ فوڈ ہے بہترین ہے آپ یہ دیں اپنے برڈز کو انشاءاللہ ایک تو برڈز ہیلتھی اور صحت ماند رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ برڈز بریڈ کی طرف جلدی آ جائیں گے اگر چیکس ہوں تو تب بھی دیں کوئی ایشو نہیں ہے چیکس آپ کے جو ہیں وہ جلدی سیلف ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کے پاس اچھی ایک بریڈ ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم